موسیقی ہزار سے زائد اموات بھی ہو چکی ہے اور اموات کی شرع بھی نہائی تیزی سے بڑھ رہی ہے صرف آج کے دن چھائیالس لوگوں کی جانے گئی قدشتہ بدھ کو کرونا سے ہونے والی اموات کی تعداد ساس سو ستر تھی جو آج ایک ہفتے بعد ایک ہزار تین ہو چکی ہے یعنی ہر روز تقریباً تین تیس سے زائد افراد موت کے موں میں جا رہے ہیں اور حالات کی سنگینی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی سخت تشویش میں مبتلا کر دیا اور سپریم کورٹ نے آج اپنے تفصیلی فیصلے میں اس بات کا اطلاف بھی کیا ہے کرونا از خود کیس کی تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے لکھا کہ کرونا ایک نیا وائرس ہے جس سے لڑنے کے لیے تیاریاں نہیں تھی دیگر ممالک کے طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے جس سے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے فوری طور پر اقدامات کیے لیکن حکومت کو اس وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موثر اقدامات کرنے ہوں گے یہ تمام باتیں سپریم کورٹ کے آج کے تحریر حکم نامے میں کی گئی ہیں ناظرین لیکن دو دن پہلے پیر کے روز جب سپریم کورٹ نے شاپنگ مالز کو کھلوانے کا حکم دیا تھا مارکٹس کو ہفتہ وار اور اتوار کو بھی کھولنے کے حکمات دیئے تھے اس دن کے حکم نامے میں سپریم کورٹ کی رائے مختلف تھی پیر کے حکم نامے میں سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کرونا اتنا سنگین نہیں جتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے عدالت نے کہا تھا کہ بظاہر پاکستان میں کرونا نے وبا کی شکل اختیار نہیں کی ہے تمام وسائل صرف کرونا پر خرچ نہ کیا جائیں ملک میں لوگ اس سے کہیں سنگین بیماریوں سے مر رہے ہیں انڈیا میں اربوں روپے کرونا سے متعلق خریداری پر خرچ کر رہا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں سیکرپی صحت کا حوالہ بھی دیا تھا جن کے مطابق صرف اسلام آباد میں ہر سال ایک ہزار لوگ پولن انرجی کی وجہ سے وفات پا جاتے ہیں عدالت نے لکھا تھا کہ ہزاروں افراد برین ہیمری سے مر جاتے ہیں ہیپٹائٹس سے مر جاتے ہیں دینگی سے مر جاتے ہیں جگر اور گردے فیل ہونے سے بھی مر جاتے ہیں پھیپڑوں اور اس سے متعلقہ بیماریوں سے ہر سال سیکڑوں افراد فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کرونا پر اتنی زیادہ رقم کیوں خرچ کی جا رہی ہے لیکن سپریم کورٹ کا آج سامنے آنے والا حکم نامہ دو روز پہلے کے حکمات سے مختلف ہے اور اس فیصلے کے جلک سپریم کورٹ کی کل کی سماعت میں بھی نظر آتی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ذلکرنین ذلکرنین کیا وجہ ہے کہ آنوریبل کورٹ کا اپینین دو دن دن پہلے کچھ مختلف تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان نے پینڈیمک جاری صورتحال نہیں ہے نہیں سارے سارے ریسورسز اس میں ڈالے جانے چاہیے تو اس اپونین کی اس رائے کی تبدیلی میں کون کون سے محرکات جو ہے وہ شامل ہیں دیکھیں علی بات یہ ہے کہ جب پہلے دن جب یہ ہیرنگ ہو رہی تھی اس میں جب عدالت نے انڈی ایم اے کے ممبر ایڈمن تھے وہ پیش فیلوں سے کہا کہ اب تک کتنے ایکسپنسز انڈی ایم اے کے لگ چکے ہیں اور صوبوں کے کتنے اخراجات ہو چکے ہیں وہ لگ بک وہ پانچ سو رکھ کے قریب تھے جن میں مختص پی تھے اور خرچ ہوئے بھی تھے اب ان کو عدالت نے کہا کہ جب ڈیوائیڈ کریں ٹوٹل نمبر آف کیسز سے جو پانا پاکستان میں کرونا کے ہیں تو تقریباً پچیس لاک روپے بنتا ہے جو ایک خالی مریض کے اوپر آ رہا ہے اب اسی کے اندر عدالت نے پھر کہا کہ صرف کورنٹائن آپ کر رہے ہیں مریض کو کوئی اور لاج مال جا اس کا نہیں ہے تو ایسے میں پچیس لاک روپے ایک مریض کو صرف کورنٹائن کرنے پر خرج نہیں ہوتا اور سٹیٹ کے ہتنے وسائل ہیں اس سرک وہ سارے کی سارے باقی اکنامی کرائیسز کو چھوڑ کر سارے صرف اور صرف اس میں کورونا کے اوپر لگا دیئے گئے جبکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ بگڑی بھی صورتحال کورونا کی نہیں ہے نہ نمبر آف ڈیتھ اتنے ہے خود بلکہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہمارے جو اسٹیمیٹ ہے اسے کیسز کے تعداد بھی بہت کم ہے اور ڈیتھ بھی بہت کم ہے اس لئے عدالت نے کہا تھا کہ یہ اتنی زیادہ سنگین صورتحال نہیں ہے کہ سارے مسائل صرف اور صرف کورونا میں جھونک دی جائیں بلکہ جو دیگر پاکستان میں مسائل ہیں ان کے اوپر بھی گورنمنٹ نظر رکھے اور اس کے حوالے سے باقاعدہ گورنمنٹ سے جواب بھی مانگا گیا تھا پھر اس کے بعد جو اگلی ہیرنگ آئی یعنی کہ گزشتہ روز کی اس پہ اٹارنی چنلل اف پاکستان نے ریکویسٹ کی کہ عدالت کے جو اوبزرویشن آئی آرڈر شیٹ کے اندر اس سے کافی زیادہ ایفیکٹ پڑ رہا ہے پاکستان کے اوپر اور لوگ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں اب کہ پاکستان میں کورونا کا وجود پہلی افوائیں تو چل رہی تھی کہ نہیں ہیں لوگ مانتے نہیں تھے لوگ بعض لوگ یہ کہتے رہے کہ خالی فنڈ لینے کا ڈرامر چل رہا ہے تو اٹارنی چنلل کا کہنا تھا کہ ایسی جو افوائیں ان کو مزید تقویت مل رہی ہے ایسے تو عدالت کی اوبزرویشن بڑھ رہی میٹر کرتی ہے اس لئے عدالت سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہم لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں جو کیسز سامنے آئے ہیں اس کو مدنظر ریکٹے ہوئے تو وہ اپنی جو اوبزرویشنز ہیں ان کو واپس لے اور مناسب اقامات اس حوالے سے جاری کریں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اٹارنی چنلل کے ذریعی ریکویسٹ تھی جس کو یہ عدالت نے انٹرٹین کرتے ہوئے کہا کہ واقعی پینڈیمک صورتحال تو ہے کیسز بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں ڈیسٹ بھی پاکستان میں ایک ہزار کے قریب آل موسٹ اپ ٹیچ کرنے کو پہنچ گئی ہیں اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کرونا سورے سے ہے ہی نہیں لیکن جو دیگر مسائل ہیں ان سے بھی ڈیسٹ بہت زیادہ ہو رہی ہیں جو وفاقی سیکٹری ہیلتھ پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پولن سے کٹنی کے ہارڈ کے ڈیزیز سے ایک مہینے میں ہزاروں موات ہوتی ہیں جو کہ کرونا سے کئی زیادہ ہیں اس کانٹیسٹ میں پہلا والا آرڈر عدالت کھایا تھا جب کے بعد میں جب گورنمنٹ کے طرف سے ریکویسٹ آئی کہ اس سے کافی زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے کہ جو کرونا سے نمٹنے کے لئے ایک دمات ہے جو ایسو پیز ہیں اس کے اوپر عمل کروانے میں کیونکہ لوگ مان نہیں رہے تھے کہ کورٹ کی اپنیشن بھی یہ آگیا کہ کرونا نہیں ہے اس لئے ایسو پیز کی اوپر عمل کرنا کرانا مشکل ہو گیا تھا ایڈمیسٹریشن کے لئے اس سارے کانٹیسٹ میں یہ گورنمنٹ کے جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی جس کو کی عدالت کی جانب سے انٹرٹین کیا گیا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ناظرین کرونا پر سیاست کیوں نہیں رک رہی ہے وفاق اور سندھ کا اب نیا تنازعہ کیا ہے اس پر بات کریں گے تو کیا پھر یہ تیہ ہے کہ ہر معاملے کو سیاسی رنگ دینا کیا یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ کسی بھی معاملے کو مل جل کر اتفاق فاق کے ساتھ حل نہیں کرنا کرونا وائرس کے معاملے پر سندھ اور وفاق کے درمیان سیاست سیاست جاری ہے پہلے لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری رہا تھا اور اب ایک بار پھر سندھ اور وفاق آمنے سامنے کھڑے رظر آ رہے ہیں سندھ حکومت وزریعظم کی قائم کردہ ٹائگر فورس کو سیاسی قوت سمجھتی ہے اور کرونا ریلیف اقلامات میں اسے شریک نہیں کرنا چاہتی لیکن وفاقی حکومت ہر صورت میں سندھ میں ٹائگر فورس کو متحرک کرنا چاہتی ہے اور آج تو اس حوالے سے باقاعدہ معاون خصوصی اسمانڈار نے اعلان کر دیا ہے اور اعلان یہ کیا کہ اب سندھ نے ٹائگر فورس کی خدمات لینے سے معذرت کی ہے اس لیے کل سے گورنر سندھ امران اسماعیل ٹائگر فورس کے ایک لاکھ چوون ہزار نوجوانوں کو لیڈ کریں گے دے ون سے سندھ حکومت اس کو پولیٹی سائز کر رہی تھی اور معذرت کر چکی تھی ایک لاکھ چوون ہزار ٹائگر فورس کے نوجوانوں کی خدمات لینے پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے گورنر سندھ امران اسماعیل صاحب ایک لاکھ چوون ہزار ٹائگر فورس کے نوجوانوں کو لیڈ کریں گے معاون خصوصی عثمان ڈار کی بار کی بات سے لگ یوں رہا ہے کہ یہ اعلان ٹائگر فورس کو نہیں بلکہ گورنر سندھ کو فعل کرنے کا اعلان کیونکہ گورنر سندھ کے پاس انتظامی اختیارات تو ہوتے نہیں اور سندھ کی حکومت بھی ٹائگر فورس کے حق میں نہیں کیونکہ خودشتہ ماہ جب چیف سیکرٹری سندھ نے صوبے کی تمام کمیشنرز اور ٹیپٹی کمیشنرز کو مراسلہ جاری کیا تھا کہ راشن کی تقسیم کے لیے ٹائگر فورس کی خدمات لی جائیں تب چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہی سندھ حکومت نے وہ نوٹفیکیشن واپس کروا دیا تھا سندھ کرونا ریلیف پروگرام کے سربراہ اور صوبائی وزیر امتیاز شیخ کہنا ہے کہ ٹائگر فورس سیاسی ہے اس سے کام نہیں لے سکتے جب سندھ حکومت ٹائگر فورس سے کام نہیں لینا چاہتی تو ٹائگر فورس صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر کام نہیں کر سکتی کیونکہ وزیر اعظم کی قائم کردہ ٹائگر فورس تو زلعی اور انتظامیہ کے تحتی کام کر سکتی ہے تو پھر صوبے کے ایک لاکھ چوپن ہزار نوجوانوں کو گورنر سندھ کے ماتحد کرنے کا مطلب کیا ہے اور سب سے ہم سوال یہ ہے کہ ناظرین قانون کے تحت گورنر کو ایسی کسی فورس کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں ایک جانب وفاقی حکومت گورنر کو ٹائگر فورس کو سندھ میں متحرک کرنے کی ذمہ داری لگا رہی ہے تو دوسری جانب پی ٹی آئی سندھ بھی سبائی حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر تلی ہوئی ہے کل کے طرح آج بھی سندھ کے اپوزیشن لیڈر شمیم نقوی نے گورنر راج لگانے کا مطالبہ کر دیا اور آج اپوزیشن جماعتوں نے سندھ اسمبلیوں کی سیڑھیوں پر اتجاج کرتے ہوئے سندھ کومت سے مصافی ہونے کا مطالبہ کیا اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں گورنر راج لگانے کیوں بات کرتا ہوں تو میں تو عوام کی دلوں کی بات کرتا ہوں میں تو حقے حقے نمائنگی کا عذا کروں گا میں تو یہ بات کروں گا ہی کروں گا اپوزیشن کے سہتجاج سہتجاج میں کرونا حفاظی تدابیر کی بدترین خلاف ورزی بھی کی گئی سماجی فاصلے کی پروہ نہ کرتے ہوئے تمام عراقین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے رہے تھے اس احتجاج کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے اجلاس نہ بلانے پر سپیکر سندھ اسمبلی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کے ریجسٹرار کو خط بھی جمع کروا دیا ہے جس میں موقف انپنایا گیا گیا کہ گورنر کی ہدایت کے بعد سپیکر نے اجلاس نہ بلا کر آئین کی خلاف ورزی کی خط میں عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ سپیکر سندھ اسمبلی کو ہدایت کی جائے کہ وہ فوری اجلاس طلب کریں گورنر راج اور سپیکر کے خلاف بیانات پر سندھ حکومت کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا جن کی باتوں کو ان کے اپنے لیڈرز اہمیت نہیں دیتے ہیں ان کی باتوں کو آپ اتنا سنجیدہ لیتے کیوں شبلی فراز نے کہا کہ گورنر رول نہیں لگ سکتا نام سوچ رہے ہیں ان کی باتوں کو آپ اگنور کریں آپ یہ سوچیں کہ جس طرح بیچارے کوئی اگر آپ دوہزار اٹھارہ سے لے کے آج تک کی ان کی پریس کانفرنسز دیکھیں تو کئی بار یہ شوشہ چھوڑا جا چکا ہے گورنر راج کا یہ شوشہ ہی ہوتے ہیں جو کہ کبھی پورے نہیں ہو جاتے دوسری جانب گورنر سندھ بھی متحرک ہوتے نظر آ رہے ہیں آج پارٹی کے قومی اور صوبائی عراقین اسمبلی کے وفت نے گورنر سندھ سے ملاقات کی وفت میں فردوش عمیم نقوی خورم شیر زمان اور حلیم عادل شیخ سمیت پی ٹی آئے کے دیگر رہنما بھی موجود تھے گورنر سندھ نے عراقین کو اسپتالوں میں حفاظتی سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ٹائگر فورس اور دوسرے محاضوں پر پی ٹی آئے اور سندھ حکومت کے درمیان رسہ کشی کب تھمے گی اور اس سارے جھگڑے میں گورنر سندھ کا کیا کردار ہوگا بات کریں گے پاکری کے انصاف سندھ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خورم شیر زمان صاحب سبائی وزیر پاکستان بیپس پارڈی گرہنما سعید غنی صاحب بھی بہت بہت شکریہ دونوں حضرات کا خورم صاحب سر سندھ کہہ رہا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے تو آپ ٹائگر فورس سے سندھ حکومت کی اجازت کے بغیر کیسے کام لے سکتے ہیں وفاق جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ گورنر کے ذریع انتظام ہو وہ کونسا کامن پرمیشن دے گا تو کیوں آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ ٹائگر فورس کو ہر صورت میں سندھ حکومت کی مرضی کے بغیر ان پر تھوپا جائے بھائی صاحب آپ نے صبح سندھ کے حالات دیکھے ہیں حال کیا ان کا تعلیم کے نظام کا حال دیکھا اپنا صحت کا دیکھا ہے آپ نے عوام کو پینے کا پانی پلانی سکتے ہیں یہ صدق کو کیا سمالیں گے کوئی وجہ ہوگی نا کسی وجوان کی بنا کے پر وزیراعظم صاحب نے ٹائگر فورس بنائی ہے ہم تو مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی دیکھے وزیراعظم صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ کوویٹ کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائے گا نا ڈاکٹرز کہاں سے پورے ہوں گے پولیس کہاں سے پوری ہوگی یا آپ ڈپارٹمنٹ کے طرح کام کریں گے تو لوگوں کو ریلیو دینے کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے انفیکٹ سن حکومت کی مدد کرنے کے لیے یہ ٹائگر فورس بنائی گئی ہے اور پورے پاکستان بھر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ریجسٹر کیا ہے جب لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ریجسٹر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو سن حکومت کو تو ہمارا مشکور ہونا چاہیے شکریہ دا کرنا چاہیے کہ ایک اچھی ٹیم بنائی گئی ہے جو ان کی مدد کرے گی تو میرے خواہد سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور ان کو ایفیشیٹ کرنا چاہیے وزیراعظم صاحب کے اس اقدام کو ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں جس طرح صوبہ ان کا ہے اسی طریقے سے صوبہ ہمارا بھی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ناکام ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے شعبوں میں لوگوں کو فیسلیڈیٹ نہیں کر پائے ہیں وہ جو لاکھوں کے دعوت میں راشن دینا تو وہ نہیں دے پائیں تو ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کے لئے آسانی کرنا چاہتے ہیں خورم صاحب ایسا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے جب لاکڈاؤن کا معاملہ تھا تو وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ صوبہ اپنی سٹیٹیجی خود بنائے تو سر پھر یہاں پر بھی ان کو سٹیٹیجی بنانے دینا سندھی تو پہلا صوبہ تھا جس نے لاکڈاؤن سب سے پہلے کیا جس سے بڑا ایفیکٹیو لاکڈاؤن کیا سندھی وہ پہلا صوبہ تھا جس میں کرونا کے پہلے کیسز آئے تو انہوں نے اتہتی تدابیر اختیار کرنا شروع کی تو سر جب سندھ نے یہ سب کچھ کیا تو پھر ٹائگر فورس کے بغیر بھی وہ کر سکتا ہے ٹائگر فورس کے ساتھ ملا کے بھی کر سکتا ہے مگر یہ پھر یہ صوبہ پر چھوڑ دیں نا سر وفا کیوں پوس کر رہے ہیں اپنا یہ فیصلہ اس پر دیکھیں آپ کو یاد ہو کہ جب انہوں نے لگڈاؤن آناؤنس کیا تو جو سب سے پہلی بات کہی تھی وزیر علی صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیس لاکھ لوگوں کو راشن دیں گے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بیس لاکھ لوگوں تک کیا بیس لگتا ہے کہ دو لاکھ لوگوں تک بھی راشن نہیں پہنچا گا تو یہ ٹائگر فورس کس طرح پہنچائے گی راشن دو لاکھ تقسیم ہوئے کبھی تین لاکھ ہوئے تو بیس لگ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے ناکومت جو ہے وہ capable نہیں عوام کو موجودہ crisis کے اندر مدد کرنے کے لیے نہیں تو خورم صاحب ٹائگر فورس راشن کیسے پہنچائے گی کیا وفاق راشن دے گا ٹائگر فورس کو یا گورنر سندھ کو وہ آگے پہنچائیں گے راشن پر دیکھیں جو بھی policies ہوں گی چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کی policy ہو چاہے وہ federal government کی policy ہو ایک دوسرے کی مدد کریں گے آپ دیکھیں موجودہ حرات میں کیا کام کر پائیں جو جو انہوں نے lockdown کے پر ایس او بیز ڈالی تھی کیا وہ پوری ہوئیں ان کے تو call اور fail کے اندر بھی اتعضاء تھا کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ آپ کو lockdown نظر آیا لیکن غلی محلوں کے اندر کچھی عبادیوں کے اندر تو پورے پورے شہر کھولے تھے سر ویسے یہ تو پورے پاکستان کا حال ہے یہ پورے پاکستان کا حال ہے صرف زندھ کی بات نہیں ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں سعید غنی صاحب سر آپ کو کیوں نہیں چاہیے ہے tiger force کی help سمبل سا سوال ہے سر میرا میری رائے میں تو یہ فضول سی چیز ہے مطلب کوئی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے کوئی legitimate force نہیں ہے ہمیں جب ضرورت نہیں ہے تو ان کیوں نہیں بھئی اگر ہمیں والنٹریز کی ضرورت ہوگی تو پی ڈی اے میں نے پہلی تین ازار ریجسٹرٹ کی ہوئے ہیں ہم نے یہاں youth parliament کے نام سے غیر سیاسی تنظیم ہے جو کام کرتی ہے ان کے ساتھ ہم نے arrangement کیا ہوا ہے ان کے بہت زیادہ نوجوان بچے ہیں بچیاں ہیں جب ضرورت ہوگی کر لیں گے فیلالہ میں ضرورت نہیں ہے لیکن اگر federal government ان کے ذریعے کوئی کام کرنا چاہتی کرے بھلا سے ہمیں کیوں مخواہ گلے ڈالنا چاہتے ہیں تو میری رائے میں یہ فضول سای کام ہے جو انہوں نے بیرال کر لیا ہے کرتے رہے اللہ ان کو خوش رکھے جاہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں جا کے انہوں نے پیسے بھی گروں پر باٹنے تھے وہ بھی بڑھ گئے سارے انہوں نے رمضان کے دنوں میں یہ جو ایسو پیس تھی ان پر implement کروانا تھا وہ بھی سارا رمضان گزر گیا آپ کا تو بیلالہ یہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں میں تو سچی بات ہے ٹائگر فورس پر بات بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ بہت چھوٹی سی ہے کہ ٹائگر فورس ہیلپ کرے نہ کرے بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے پیچھے لگتا ہے کہ بات کا پہاڑ بہت بڑا بن گیا اب گورنر صاحب کے اس کو زیر انتظام دے دیا ان کے پاس اختیارات انتظامی نہیں ہیں اچھا اس دوران پھر گورنر راج کی باتیں بھی لوگ کرنے لگ گئے مطلب بات شروع کہاں سے ہوئی تھی بڑے چھوٹے سے معاملے سے بات شروع ہوئی اور گورنر راج پر دوبارہ باتیں جب وہ آنا شروع ہو گئی سپیکر کے صیفے کی باتیں آنا شروع ہو گئیں پھر یہ سندھ حل چل کی ہوگی چانے سے سر کوئی حل چل نہیں ہے صرف ان کی صفوں میں حل چل ہے ہمارے ہیں کوئی حل چل نہیں ہے ان کے اپنے وفاقی وزراء جب یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم سوچ رہے ہیں نہ ہم لگا سکتے ہیں نہ ان کے اندر وہ حالاتیں کے بغیر کسی جواز کے صبح کوئی اٹھے اس کا موڑو کہ گورنر راج لگانا تو لگا دے ایسا نہیں ہوتا وہ اس کے تقاضے ہوتے ہیں اور وہ تقاضے جو ہے وہ پورا یہ کر نہیں سکتے ہیں تو آوٹ آف کوئیسچن ہے اور ان کے اپنے جو فیرل منسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو یہ بس ایسے ہی اٹینشن سیکر کچھ لوگ ہیں وہ اس کے سنی بھی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ ان کو اٹینشن لے لیتے ہو سیریز باتوں کو سن لیتے ہو وہ کر لیتے ہیں کوئی نہ گورنر رول کی کوئی بات ہے اگر گورنر رول کے لگتا ہے تو وہاں لگتا ہے جہاں پہ پروینشل گورننٹس ناکام ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ ناکام اس وقت پنجاب کی گورننٹ ہے کے پی کے کی گورننٹ ہے اس وقت تمام صوبائی حکومتیں ہو وفاقی حکومت ہو ان تمام حکومتوں میں جو سب سے بہتر کام کر رہے ہیں یہ گورننٹ آئین کے مطابق قانون کے مطابق جو گورننس جس کی بہتر ہے وہ صدح حکومت ہے تو اسی پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لگ جائے گا تو پھر ان کی خواہش ہو سکتی ہے بہرحال پاسیبلیٹی کوئی نہیں ہے یہ معاملہ شاید اترا سنجیدہ نہ بھی ہوتا سعید غنی صاحب لیکن اس میں وفاق بڑا سنجیدہ نظر آ رہا ہے وفاق کی سنجیدگی کو دیکھتے ہو اس پر ہم نے بات کیا اور پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں گورننر راج کی بات نہ کر رہا ہوں یہ تو چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ گورننر راج تک کی باتوں کو دوبارہ سے چھیڑنا کنسیڈر کرنا یہ بڑی بات حضرت میں آپ سے ارس کروں دیکھیں میں نے بھی آپ سے کہا نا کہ گورننر راج ایسی چیز نہیں ہے کہ صبح کسی کا موڈ ہو تو وہ لگا دے کسی صبح کے اندر وہ حالات گزر گئے وہ ماشاء اللہوں کے دور میں ہوتا ہوگا وہ اٹھاروی ترمیم سے پہلے جب صبحوں کے پاس کم دیکھ سیارہ تھے وفاق جو ہے وہ شہنشاہ بنا ہو تو اس پر چیزیں ہوتی ہوں گی آج یہ چیز ممکن نہیں ہے یہ possible نہیں ہے اسی لئے ہم اس میں زیادہ بات ہی نہیں کرتے میں پتہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے ہم اپنا سر کیوں کھپائیں ہم کرونا پر لگے ہیں ہمیں بس کوشش کر رہے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں ہم برا کر رہے ہیں جتنی ہماری سکتیں ہم کام کر رہے ہیں ان کا ٹاسک یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو دیریل کریں وہاں سے کسی طرح سے ڈسٹپ کریں ان کی کانسنٹریشن تو اس کرونا سے اٹھائیں تاکہ جو ان کے عزیز ترین کرونا ہے وہ پریشان نہ ہو وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کرونا سے بہت عشق ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اسے لائی کرے ٹھیک ہے سعید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سعید غینی صاحب میں ساتھ موجود تھے خورم شیہ زمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آزرین ایک وقفہ یہاں پر لیں گے وقفے کے بعد سوشل میڈیا پر جو فیک نیوز آتی ہے اس کو کیسے روکا جائے مینسٹری میڈیا پر تو ریگولیٹری ارثورٹی آپ نے بٹھائی ہوئی ہے وہ تو چیک ان بیلنس رکھتی ہے سوشل میڈیا پر تو جھوٹ گھڑا جا رہا ہے اور کون کون اور کیسے کیسے جھوٹ گھڑ رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد ناظرین تحریک انصاف حکومت نے آنے سے پہلے بھی اور حکومت نے آنے کے بعد بھی سوشل میڈیا کا سہارا لیتی تھی اپنی پالیسی کے بارے میں بتانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتی اپنا ایجنڈا عوام تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا ہی استعمال کیا جاتا حکومت کا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا کردار بہت اہم ہے اسی لیے وزیراعظم عمران خان خصوصی طور پر ان لوگوں سے ملاقات کر چکے ہیں جو سوشل میڈیا پر کانٹنٹ بناتے ہیں اس ملاقات نے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت کو سپورٹ کیا جائے اور حکومت کے حق میں نیرٹیو بیلڈ کیا جائے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو کیونکہ ہمارا مافیا سے مقابل ہے سو آپ نے آپ کو آپ ہیں جو نیرٹیو اس کا بیلڈ کریں گے تحریک انصار وہ پہلی سیاسی جماعت تھی جس سے سوشل میڈیا کی اہمیت کو سمجھا تھا عمران خان اعتراف کر چکے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتیں تحریک انصار کے سوشل میڈیا سے خوف زدہ تھی یہی وجہ ہے کہ جب سے مین سٹریم میڈیا نے تحریک انصار کی حکومت پر تنقید شروع کی ہے اس کے بعد سے حکومت کو سوشل میڈیا مزید اچھا لگنے لگا حالانکہ مین سٹریم میڈیا پر کچھ ادارتی پابندیاں ہوتی ہیں کچھ ریگولیشنز ہوتی ہیں کچھ ریگولیٹری پابندیاں ہوتی ہیں مین سٹریم میڈیا کوئی غلط خبر دے تو پیمرہ کے ذریعے اس کی پکڑ کی جا سکتی ہے جبکہ سوشل میڈیا کسی بھی قسم کی ادارتی بندشوں سے آزاد ہوتا ہے اس کے باوجود جب وزیراعظم عمران خان نے یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے والوں سے ملاقات کی سوشل میڈیا کو ہی اپنی طاقت قرار دیا تھا جو سوشل میڈیا ہے یہ دیری کے انصاف کا سب سے بڑا ویپن تھا اس لیے کہ تب کسی کو سمجھے نہیں تھی سوشل میڈیا کی جب ہم شروع ہوئے اور ہم ان فیکٹ اگر سوشل میڈیا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ مین سٹریم میڈیا پر جس طرح کا پیسہ چل رہا تھا کیونکہ یہ مافیاز ہیں سوشل میڈیا میں یوٹیوب کا پلیٹ فارم دن بدن مقبولیت حاصل کر رہا ہے اس وقت تین کروڑ پچیس لاکھ پاکستانی یوٹیوب استعمال کرتے ہیں گزشتہ تین سال میں یوٹیوب پر دیکھ جانے والی ویڈیوز کی تعداد میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے کو ایک کریئر کے طور پر بھی منتخب کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مینسٹریم میڈیا کی کئی صحافی بھی یوٹیوب پر اپنا چینل بنا چونکہ جب چند صحافیوں کی یوٹیوب سے مبینہ کمائی کے بارے میں عمران خان کو بتایا گیا تو انہوں نے بھی ایک یوٹیوب چینل بنانے کی خواہش ظاہر کر دی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک بہت زیادہ ٹرینڈ آ رہے ہیں کہ بہت سر اینکرز یوٹیوب پر آ گئے ہیں شاید یہ لگتا ہے کہ ان کو آزادی ہے یوٹیوب پہ اس لیے آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں تین اینکرز کا دو ماہ میں اکتر ہزار ڈالر نومبر اور دسمبر میں تین اینکرز کے دو ماہ میں مطلب یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے اس لئے بہت لوگ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا پہ تو سوشل میڈیا یہ آئی ٹی کو آپ جان کی طرف بھی بھی آ جانا چاہیے یوٹیوب پہ لیکن سوشل میڈیا میڈیا کے پھیلاؤں کے ساتھ جھوٹی خبروں اور جھوٹے دعووں کی وبا میں بھی اضافہ ہوا جو ایسی خبریں تیار کرتے ہیں وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ان کا معاشی مفاد ہے کوئی خبر جتنی چونکہ دینے والی ہوگی جتنی سنسنی خیز ہوگی اسے اتنی ہی زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنی ہی زیادہ ویوز ملیں گے جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنے ہی زیادہ پیسے ملیں گے کیونکہ یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے جو ویڈیوز پر اشتہار چلاتا ہے اور ویڈیوز بنانے والوں کو آمدن بھی دیتا ہے کمائی کی اس دور میں ناظرین جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے وہ ہے سچ ویڈیوز پر ویڈیوز ڈال رہے ہیں وہ صرف ویوز لینے کے لیے ادھر ادھر کی باس اس سے ملا دیتے ہیں جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس کے بارے میں بھی دعویٰ کر دیتے ہیں مثلا ایک صحابہ جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر نہ صرف شہبار شریف کے مطالق فیصلہ بھی سنا دیا بلکہ آصف زرداری کے بارے میں بھی ایک بالکل غلط بے بنیاد بات کہ دی کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک یوٹیوب چینل کوئی غلط خبر دیتا ہے اور باقی چینل تصیق کیے بغیر اس کی تقلید میں وہی خبر وہی غلط خبر دینا شروع کر دیتے ہیں آصف زرداری کے بارے میں ایک نئی ناظرین بہت سے یوٹیوب چینل سے جھوٹی خبر دی کہ وہ انتقال کر گئے ایک بہت ہی سینئر صحافی نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا کہ افغان طالبان نے عید کے بعد ہندوستان میں جہاد شروع کرنے کا اعلان کر دیا انہوں نے اسے چالیس سال کی سب سے بڑی خبر قرار دیا لیکن یہ خبر بلکل غلط تھی جاویے چوہدری صاحب وہ بھی مینسٹری میڈیا کے بہت ہی سینئر صحافی ہیں بہت ہی منجوے انکر ہیں ٹی وی پر ہفتہ وار پروگرام بھی کرتے ہیں اخبارات نے کالم بھی لکھتے ہیں لیکن اپنے یوٹیوب چینل میں انہوں نے ایسا دعویٰ کیا جو آج غلط ثابت ہو چکا ہے جاویے چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ اٹھارہ مائی تک کرونا ختم ہو جائے گا حسین صاحب بھی مینسٹری میڈیا کے ایک سینئر صحافی ہیں اور بہت عرصے سے صرف یوٹیوب کے لیے کانٹینٹ بنا رہے ہیں جب گلشتہ سال وزیراعظم عمران خان کی امریکی صدر ٹرم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خبر دی تھی کہ وزیراعظم عمران خان سے کیا مطالبات کیے گئے اور انہوں نے کیا جواب دیا سنیے ذرا اس وقت کے ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اس کی تردید کی تھی کچھ حضرات جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک کو میں سنو رہا تھا اور وہ ایسے بیان کر رہے تھے جیسے وہ خود ٹرمپ کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بات ہوئی انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا یہ دے دو ہم نے کہا یہ لے لو انہوں نے کہا یہ کر دو یقین کریں کہ ایک پرسنٹ بھی بات جو وہ صاحب یا کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوئی اب جو عام لوگ ہیں صحافتی اخلاقیات نہیں جانتے وہ تو شاید لاعلمی میں ایسا کر رہے ہو لیکن سینئر صحافیوں کو تو بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے من گھڑت باتوں کو خبروں کا رنگ نہیں دینا چاہیے سوشل میڈیا پر یہ شیئر نہیں کیا جانا چاہیے وہ خبریں پڑھنے والے ان کی تصدیق کے بغیر انہیں آگے فاورڈ کر دیتے ہیں یوں ناظرین گمراہی کا سفر بہت آگے تک چلا جاتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے بات کریں گے ہاتھ موجود ہیں سوشل میڈیا پر سرگرم صحافی سوشل میڈیا انفلوینسر اور وزیراعظم کرونا ریلیف فنڈ کی نمائندہ ملیہ حاشمی صاحبہ بہت بہت شکریہ ملیہ صاحبہ آپ کے وقت کا سوشل میڈیا پر کیوں لگتا ہے کسی کو آکے کہ وہ کچھ بھی بول دے گا اور لوگ اس پر یقین کر لیں گے ملیہ سوشل میڈیا پر آپ آپ اپنی آثینٹیسٹی آپ اپنی کریڈیبلیٹی کو ملوز خاطر کیوں نہیں لگتے لوگ جی بہت شکریہ آپ نے ایک تو بلایا اور آپ کام بھی اپنے نام علی حیدر کے مطابق کرتے ہیں اور آج کا آپ کا ٹاپک کا انتخاب بھی بڑا زبردست ہے تو میں ڈیجیٹل میڈیا جسے سوشل میڈیا بھی کہا جاتا ہے عرف عام میں اس پر آنے سے پہلے ذرا الیکٹرونک میڈیا کی بھی بات کرنا چاہوں گی اور پرنٹ میڈیا کی بھی جس کو آؤٹشائن کر گیا ہے آج کا ڈیجیٹل میڈیا کہ اب لوگوں کو اگلے دن تک انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ اخبار میں کیا چھپے گا یا نو بجے کے خبرنامے میں رات کو میں پتا چلے گا کہ سارے دن میں کیا ہوا اب ایک کلک کی دوری پر ہے اور ایک سیکنڈ کی دوری پر ہے پوری دنیا کی ہر خبر یہ الگ بات ہے کہ اس کی آثینٹیسٹی کیا ہے اور کیا نہیں چینل نے خبر چلائی کہ چیرمن سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم استحقام لانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو کہ ناکام ہوئی لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ اصل فیصلے سے پہلے ہی سنا دیا کہ وہ کامیاب ہو گئی اور اس کے بعد ہلکی پھلکی معذرت کر کے بات ہوا میں اڑا دی اسی طرح وزیر آزم عمران خان صاحب کی تنخواہ میں چھے گناہ اضافے کی خبر بھی الیٹرونک میڈیا پر بہت ہی غیر ذمہداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اڑائی گئی اور جب کہا کہا کہ الیکٹرونک میڈیا کا نہیں ہے الیکٹرونک میڈیا پر تو ایک ڈنڈا لے گئے ایک ریگولیٹری آثورٹی بیٹھی میں ارز دیکھیں آپ نے شروع میں براہ انٹرو کر سنا ہو میں نے کہا کہ الیکٹرونک میڈیا پر بھی غلط باتیں آتی ہوں گی لیکن وہاں پر ایک آثورٹی بیٹھی ہوئی ہے جو ریگولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والا مجھے نہیں لگتا اس آثورٹی سے کوئی اتنا ڈرتے ہیں کئی چینلز اس سے کئی چینلز بہت ہی وہ ایزی لیتے ہیں یہ ایک قومی رویہ ہے علی جو کچھ بھی ہمارے دیجٹل میڈیا پر ہوتا ہے وہ یقیناً ہمارے گراؤنڈ کی ریالٹیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے جو کچھ آپ کو دیجٹل میڈیا پر نظر آتے ہیں عوامی رویہ ہے اب آپ دیکھیں جی اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے آپ کے جب سینئر صحافی مولانا تارک جمیل صاحب کیسے بزرگ جو قوم کے لیے دعا کریں اس کو کانٹروورشل بنا دیں اور اس پر جب پاکستانی عوام اپنے غمو غصے کا اظہار کرے تو اس پر یہ کہنا کہ جی یہ عمران خان صاحب نے ان کو چھوڑ دیا ایسا نہیں ہوتا لیکن ایک بات یہاں پر سمجھ نہیں آپ نے بالکل ٹھیک دیجٹل میڈیا سوشل میڈیا عوامی جذبات کو ریفلیکٹ کرتا ہے عوامیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے چلے میں آپ ہی کے کچھ کلپس ہیں میں سنواتا ہوں اس میں دیکھیں اب ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں آج کیونکہ ٹاپک ہمارا سوشل میڈیا ہے جس سے ان ٹی وی پر بات کرنیوں گے ٹی وی پیس میں کوئی شک نہیں بات سوشل میڈیا ٹوڈے از ان فوکس رائٹ نا چلائیے گا ملیہ حاشمی سوشل میڈیا انفلونسر ان کے بہت سے فالورز ہیں جب بات نکلتی ہے تو بہت دور تلق جاتی ہے سونا یہ در ملیہ دیکھیں اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ یہ آپ یہ آپ نے کس ججمنٹ کی بنیاد پہ کہا کہ جناب میڈیا کو ایک عرب دے دیں تو وہ خاموش ہو جائے گا میڈیا کا مو بند ہو جائے گا مطبع یہ فیصلے آپ نے کیے آپ ٹھیک ہے میڈسٹری میڈیا کو برا بھلا کہیں لیکن یہ فیصلے آپ نے کیے اب آپ کے فالورز ہیں آپ کو فالو کرنے وہ یقین کر گئے ہوں گے آپ کی بات کا ٹھیک ہے علیہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے بڑا زبردست سوال ہے دیکھیں بارہ عرب کی جو بات تھی کہ یہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے جاری کیا گیا ہے اس میں میں نے ایک عرب روپے کا اس لیے ایک بات کی سجیشن دی کہ اگر وزیراعظم صاحب میڈیا کو ذرا دے دیں تو تھوڑا آرام آ جائے گا ایسا نہیں ہے کہ پورا مینسٹری میڈیا ہی برا ہے لیکن یقینا نیگٹیوٹی پھیلانے والے اناثر بہت زیادہ ہیں آپ اگر پچھلی حکومتوں کے اٹھا کر دیکھ لیں کہ بجٹ کہاں کہاں الوکیٹ ہوتا تھا اچھا زلے پھر یہ بتا دیں زردانی صاحب میڈیا پر نہیں آسکتے یہ ججمنٹ کہاں پڑی آپ نہیں نہیں آپ سنیں نا آپ کو بہت سے فرضی اخبارات ایسے ملیں گے ڈیلی حیرت ڈیلی غریب ڈیلی پتہ نہیں کیا جو کہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتے جن کو کروڑوں روپے کا بجٹ اس لیے الوکیٹ کیا جاتا تھا تاکہ وہ حکومت کی تعریف کریں دیکھیں اس حکومت نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ملیہ لیکن یہ تو یہ تو یہ تو یہ سجیشن تو نہیں ہے میں کہوں کہ ملیہ کو اتنے پیسے دینے ملیہ خاموش ہو جائیں گی یہ سجیشن نہیں ہے یہ تو میں ملیہ کو بدنام کر رہا ہوں یہ تو میں ملیہ قیمت میں گا رہا ہوں میں نے کسی ایک علی میں نے کسی ایک سپسیفک اینکر کا نام نہیں لیا میں نے جنرل بات کی تھی جو ہر وقت نیگٹیویٹی پھیلاتے ہیں جو بغیر کسی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ وزیراعظم صاحب کی طلاق ہو گئی ہے بس ہو گئی ابھی آپ کو پتا چل جائے گا جبکہ وہ ایک خوش بار زندگی گزار رہے ہیں اور اس پہ کوئی معافی بھی نہیں کوئی معذرت بھی نہیں سو اکاؤنٹو بلیٹی ہر شخص کی ہونی چاہیے دیجٹل میڈیا پر جو ایک مصطف ملیہ آج آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کو اسی لئے تکلیف دی کہ آج ہم نے سوشل میڈیا کا مواقضہ کرنا ہے میڈیا کا مواقضہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں ہر انکر تیار ہے لیکن سوشل میڈیا پر جو غلط بات آ رہی ہے اب لیٹسے میں دوبارہ اس پر آپ کو ریپیٹ کر دے تو میرے سامنے جواب دینے کے لیے صرف ملیہ حاشمی موجود ہے اور کوئی موجود نہیں ہے ملیہ حاشمی ہی موجود ہیں اور ملیہ ایک عرب روپیہ میڈیا کو دے دیں میڈیا کا مو بند ہو جائے گا یہ سجیشن نہیں یہ پروپیگنڈ ہے زرداری صاحب میڈیا پر نہیں آسکتے یہ خبر ہے یہ پکڑا خبر دی رہی ہیں آپ حالکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کی دوسری بات کیا تھی زرداری صاحب میڈیا پر نہیں آسکتے یہ ججمنٹ ہے کہ زرداری صاحب میڈیا پر نہیں آسکتے یہ ججمنٹ ہے یہ ایسی کوئی ججمنٹ میں نظر سے نہیں گزری ایسی کوئی ججمنٹ نہیں ہے نہیں جی نہیں وہ میں آپ کو کانٹیکس پورا سناتی ہوں وہ ویڈیو یہ تھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں حامد میر صاحب نے جب انٹرویو کیا تھا زرداری صاحب کا وائل ہی وز انڈر ٹرائل تو اس پر ان کا پروگرام تین سے چار منٹ چلا اور جیو نیوز کو وہ پروگرام چلانے سے روک دیا گیا پیمرہ کی طرف سے روکا گیا جو آپ کی اپنی ریگولیٹری آثورٹی ہے جس پر حامد میر صاحب بہت سیخ پا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بہت ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی تو میں نے ان کو لیگل اپنین دیا تھا اس میں میرا کوئی ذاتی ملیہ حاشمی کی رائے نہیں تھی یہ لیگل آپ کا آپ کا قانون کہتا ہے آپ کا پاکستان کا لاو کہتا ہے کہ جب ایک شخص انڈر ٹرائل ہے تو وہ میڈیا میں آ کر اپنی صفائیاں پیش کر کے ہمپر نہیں کر سکتا اس کو اپینین کہا جاتا دیکھیں اس میں دیکھیں میلیا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ سے بات کرنے سے پہلے میں نے وہ تمام کلپس اب درہا سنیے گا یہ تو آپ کی کانونی مائر کو بھی میرے ساتھ بتھا لیں تو ہیل وانچ فور دی فیکٹ کہ جب ایک شخص انڈر ٹرائل ہے تو وہ نہیں اپنی ان ہیرکس کو اور اپنی ٹرائل کو مجھے یہ بتائیے گا یہ کون سا قانون کہتا ہے کہ ہم ججمنٹ اپنین کو ججمنٹ کہہ دیں آپ نے ابھی خود فرمایا کہ یہ آپ نے اپنی اپنین تھا ایک منٹ یہ اپنین ضرور ہے کہ میڈیا کو اور یہ صرف اپنین نہیں خیر اس کے پیچھے جو ڈیلی ہے ڈیلی غریب میں نے آپ کو فرضی اخبارات کا بھی بتایا اور جیسے صاحب سے اربوں روپے میڈیا کو اشتہارات بھی دیے جاتے تھے جس وجہ سے بہت سے لوگ ماضی کے حکمرانوں کے حق میں باتیں کرتے تھے اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے خاص سیٹ ایجنڈا ہوتا ہے جس پر پروگرامز کیے جاتے ہیں اب آپ مجھے اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں یہ پھر وہی بات ہے نا کہ ایک چال انسان چلتے اور ایک تدبیر ہے جو اللہ کرتا ہے یہ میری لینڈ ملیہ آپ پہلے یہ بتائیے گا وہ کونسی کلوسی اور الحمدللہ لنڈن پلیٹس ہمارے ہیں یہ دونوں سیٹ ایجنڈا کے طرح پروگرامز ہوئے تھے جس میں اپنی اپنی ججمنٹ بنانے کا اختیار دیا گیا ملیہ اب ایک پھر لکھے گا میں نے آپ سے بات کا آغاز کرنے سے پہلے اب میری بوری بات سننے میں نے آپ سے بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے کلپس دکھائے اپنے ان ساتھی اینکرز کے مین سٹریم انکرز کے جنہوں نے سوشل میڈیا پر آکے غلط خبر دی یعنی پہلے تو میں نے اپنا مواخضہ کی اب پہلے تو میں نے اپنی کمیونٹی کا مواخضہ کر لیا لیکن اب چونکہ باری آپ کی تھی آپ سے مراد سوشل میڈیا کمیونٹی کی باری تھی آپ مجھے بتائیں کونسی کلوس کونسا آرٹیکل کہتا ہے جہاں پہ آپ اپینین کو ججمنٹ کہہ سکتے ہیں بھئی آپ کا سوال مکمل ہو گیا اب مجھے پلیز سنیے گا دیکھیں ایک ہوتی اپنین جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ میرا اپنین ہے کہ ماضی کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میڈیا کو کھل کر پیسہ کھلاتے عمران خان صاحب بھی اپنی تعریفیں کروانے کے لیے اور خود کو اچھا کہہ لوانے کے لیے تو آج بہت ساری ایسی باتیں جو صرف ان کا موریل ڈاؤن کرنے کے لیے اور پبلک میں ان کا جو کانفیڈنس ہے پبلک کا ان پر اس کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں وہ نہ ہوتی لیکن زرداری صاحب کے کیس پر میں پھر کہوں گی آپ کسی قانونی مائر کو میرے ساتھ بٹھا دیں کوئی بھی شخص جو انڈر ٹرائل ہو وہ میڈیا میں آ کر عوامی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اور نیریٹیو شیپ کرنے کے لیے نہیں آ کر اس کو ہیمپر کرنے کی کوشش کر سکتا جب عمران خان صاحب انڈر ٹرائل بہت دور تک جائیں گے خیر اگر ملیہ اگر ہم یوں کہیں زرداری صاحب کی موت ہو گئی ہے اگر جیل چلیں گے شہباز شریف صاحب اور اگر میڈیا کو ایک عرب روپے دے کے مو بند کرا دیا گیا ہے تو پھر یہ اپینین نہیں کہلاتا ملیہ یہ پروپاگینڈا کہلاتا ہے بہت بہت شکریہ ملیہ آشنی صاحبہ موجود تھی ایک وقفہ لیں گے ناظرین وقفے کے بعد جب آپ پس آئیں گے تو پاکستانی معیشت پر جو برے اثرات پڑ رہے ہیں جو بری خبریں آ رہی ہیں وہ آج کے نہیں بہت مہینوں سے آ رہی ہیں لیکن ایک جھوٹ بولا گیا ہم بات کرنا تھے نا بھی کنشل میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے حکومت نے بھی ایک جھوٹ بولا آپ سے ہم سے وہ کیا جھوٹ تھا اس وقفے کے بعد بتائیں ناظرین کرونا کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت سے بھی کچھ بہت ہی بری خبریں آئی ہیں اور کچھ بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت عداد و شمار میں ہیرہ پھیری کرتی رہی ہے کیا گزشتہ سال کے جو عداد و شمار جاری کیے گئے تھے وہ غلط تھے کیا پیداوار غلط دکھائی گئی تھے کیا ٹیکسز ریونیو میں شوٹ فال کو چھپایا گیا کیونکہ آج جو عداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ پریشان کن بھی ہیں اور مایوس کن ناظرین 68 سال بعد پاکستان کی معاشی ترقی کی شرعہ منفی ہو گئی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے اجلاس میں بتایا کہ معاشی ترقی کی شرعہ منفی 0.38 فیصد رہے گی جبکہ حدف 4 فیصد تھا یعنی حدف سے 3.62 فیصد کم ترقی ہوئی ہے سب سے زیادہ نقصان آٹوموبیل سیکٹر کو ہوا اس سیکٹر میں ترقی منفی 36 فیصد تک ہوئی الیکٹرونکس کے شعبے میں منفی 13 فیصد ترقی ہوئی ہے بڑی سنتوں کے شعبے میں 7 فیصد سے زیادہ کمی ہوئی ہے یہ سب اس وقت سامنے آیا جب ماہرین معیشت خبردار کر چکے تھے کہ حکومت درست عداد و شمار نہیں بتا رہی گمراہ کر رہی ہے سابق گورننس سندھ نے محمد زبیر عمر نے حکومت پر یہی الزام لگایا تھا کہ وہ عداد و شمار میں ہیرا پھیری کر شفقت صاحب کو جو کیابنٹ میں بتایا جاتے ہیں وہ میرے آرٹیکل بھی ہے تھا سپن ماسٹرز ہیں وہ بیٹھ کے ادھر سے عداد و شمار اور ادھر سے عداد و شمار بتاتی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک حد تک ٹھیک کرنا اچھی چیز ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہوتا ہے ایکسپورٹ سے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ نے بتایا کہ گزشتہ سال حکومت نے ترقی کی شرعہ 3.3 فیصد تک بتائی تھی لیکن حقیقت نے وہ شرعہ 1.9 فیصد تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس سال چار ہزار عرب روپے کا بجٹ خسارہ ہوگا حکومت نے خرچ زیادہ کیے ہیں جبکہ اس کی آمدنی کم ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس سال بارہ لاکھ پاکستانی ویروزگار ہو سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھے سال کا جو جی ڈی پی گروت ویٹ 3.3 فیصد بتایا ہے انہوں نے وہ نہیں ہے ایکچوال کیا ہے 1.9 لاست یئر کی ایکچوال نمبر 1.9 تو اس سال کیا ہوگی جو اندازہ حفیظ پاشا پاشا صاحب نے لگایا تھا معیشت نے اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھایا معاشی ترقی کے شراب منفی میں چلی گئی ہے اور اب نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے جلاس میں اس بات پر بھی تصدیق کی گئی کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے جو فگر فجنگ کے بارے میں بتایا تھا وہ ٹھیک بتایا تھا حکومت نے فگر فجنگ واقعی کی تھی غلط عداد و شمار پیش کیے تھے حقیقت یہ ہے کہ معیشت سکڑ رہی تھی لیکن عوام کو بتایا جا رہا تھا کہ سب ٹھیک ہے ٹیکس ریوڈیو میں چھے سو عرب روپے کا شارٹ فال تھا لیکن عوام سے یہ چھپایا گیا تھا پچھلے سال جی ڈی پی کی جو ایکچول گروہ سی ایک اشارہ نو فیصد سے زائد نہیں ہو سکتی کیونکہ ویٹ اور شوگر کی اوپر جو ڈرامے بازی آج کل کہا رہے ہیں کہ ویٹ کدھر گئی آٹا کدھر گیا چینی شارٹ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ایکچول پروڈکشن کم تھی انہوں نے نمبر زیادہ ڈال کے تین فیصد گروہ دکھائی تھی نمبر فج کی ہوئے تھے اب جو پبلک ایکانٹس کمیٹی یا نیشنل ایکانٹس کمیٹی پلاننگ کمیشن کی نمبر جاری کرتی ہے اس نے گزشتہ سال ابھی کرونا کا ذکر نہیں ہو رہا یہ سال وہ ہے جو تیس جون کو ختم ہو چکا ہے انیس میں اس میں ان کی ایکچول جی ڈی پی گروہ is 1.9% حکومت محیشت پر کتنی کنفیوزڈ ہے اس کا ثبوت وزیراعظم اور ان کے مشیر خزانہ کی ٹویٹس میں بھی لگایا جا سکتا ہے وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ دو سو عرب روپے کے سکوگ بانڈ سے ایک سو ستنہ فیصد سے زائد کی شراقت حاصل ہوگی مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی ٹویٹ میں یہ صرف ستر فیصد لکھا گیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت نے غلط عداد و شمار ظاہر کیے تو فیصلے بھی انہی غلط عداد و شمار کی بنیاد پر ہی لی ہوں گے اور یہ گمراہ کون عداد و شمار جاری کر کے حکومت کو فائدہ کیا ہوا تذیہ لیں گے سیفی اور اینکر جناب ندیب ملک صاحب سے ملک صاحب شکریہ آپ کے وقت کا سر اس غلط عداد و شمار کا اس فگر فجنگ کا سر نقصان ہمیں کتنا ہوگا کہاں تک ہوگا تین چار چیزیں بنیادی ہیں جی ان کو بہت ہمیں کلیارٹی سے سمجھنا چاہیے جتنی فورکاس بنتی ہیں آئندہ سال کے لیے پلان بنایا جاتا ہے وہ بیس یر پہ بنتا ہے ہم آج کھڑے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس چار ہزار عرب کا ٹیکس ریونیو ہے تو اگلے سال ہم نے کتنا ہی کٹھا کرنا ہے تو ہماری بیس ہوگی چار ہزار اس کے اوپر ہم نیا ٹیکس لگائیں گے جی ڈی پی کی گروت کو دیکھیں گے کتنی ہوگی انفریشن کتنا ہوگا ہم کہتے ہیں اگلے سال ہم چار ہزار پانچ سو کٹھا کر لیں گے یا چھ ہزار یا پانچ ہزار جتنا بھی ٹارگٹ رکھنا ہے وہ رکھ لیں گے لیکن اگر بیس ہی غلط ہو اگر ہم نے بیس ایکچول چار ہزار ہے لیکن ہم نے پوسٹ کر دیا کہ یہ فورٹی فائیو ہنڈرڈ ہے تو غلط ہوگی پانچ سو ارب کی تو یہی سے ہم نے غلط ازمشن لے لی جس کی بنیاد کے اوپر اگلے سال کے نمبر کبھی اچیف نہیں ہو سکتے جی ڈی پی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ نے تین اشاریہ ایک فیصد کی گروتھ ڈالی ہوئی ہے اور ایکچولی آپ ایک اشاریہ نو فیصد پہ ہے تو گروتھ کے حساب سے جو آپ نے نمبر دیا وہ آپ کو یہاں کھڑا ہونا چاہیے اور گروتھ کر کے اگلے سال یہاں جانا چاہیے لیکن اگر آپ یہاں کی بجائے نیچے کھڑے ہیں تو اگلے سال جتنا بھی زور لگائیں گے تو اس سطح تک پہنچ پائیں گے جو آپ نے پہلے فورکاست کی تھی اس سال ایک نیا کام ہو گیا کہ درمیان میں مارچ کے یا فروی کے مہینے میں پاکستان میں یہ کرونا وائرس بھی آ گیا چھے سات ماہ تو پہلے ہی کرائیسز میں گزر رہے تھے اوپر سے کرونا نے ریک ہی قصر نکال دی تو ہم نیگٹیو میں چلے گئے پچھلے دو سال کی اگر مجموعی پرفارمنس آپ دیکھیں تو ایک سپورٹس پاکستان سے نہیں بڑی پہلے سال آتے ہی چھے سو ارب کی ٹیکس ریونیو شورٹ فال ہو گئی بجٹ ڈیفیسٹ شوٹ کر کے ہسٹری کی تاریخ کی بلند رین سطح پہ گیا ہے جب سے پاکستان بنائے اتنا بڑا بجٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوا اور جب سے پاکستان بنائے کبھی اتنے کرزیں ہم نے اتنے قلیل مدت میں نہیں لیے پورے پاکستان کی ہسٹری کے یہ ریکارڈ بریکنگ دو کام ہم نے کی ہیں اب اس کا نقصان یہ ہے کہ اب مشکل گھڑی میں جب یہ کرونا والا کریسز چل رہا ہے تو ہمیں وسائل چاہیے ہمیں سمجھ نیاری وسائل پیدا کیسے کریں ہم پھسے ہوں میں ٹیکس ریونیو نیارا ڈیفیسٹ پہلے بہت زیادہ ہے ڈیفینس کے پیسے دینے کے لیے ہم بارو کر رہے ہیں تو ہم دنیا سے ساروں سے امداد کی مدد کی اپیل کر رہے ہیں جو ایکچولی ترقی پذیر ممالک کو ویسے بھی کرنی پڑنی تھی کرونا کا چیلنج بڑا تھا ایکانویز بیٹھ گئی ہیں ایکسپورٹس رک گئی ہیں لیکن ہم اس سے پہلے ہی بیٹھ چکے تھے تو ہمارے لیے تو وہ ڈبل جیپریڈی والی سیچوئیشن ہے کہ سمجھ ہی نہیں آرہا کہ کریں کیا کدھر کو جائیں ادھر سے نکلیں یا ادھر سے نکلیں جدر کو بھی نکلیں آگے راستہ بند ملتا ہے جی بالکل ٹھیک تو ندیم صاحب اس کا اس کا ذمہ دار کون ہے مطلب یہ اس تنی بڑے پیمانے پہ نمبرز کو غلط فیبریکیٹ کر کے دکھانے کا ذمہ دار کون ہے آپ کو لگتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کو لاعلم رکھا گیا اس سے ایک چیز کے اوپر میرا کافی زیادہ وصوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے سال سات آٹھ ماہ کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگست کے مہینے میں آئی ان کی جو ایکنومک ٹیم تھی وہ مکمل طور پر کلولیس تھی انہیں پتا نہیں تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چھے سو عرب کا ٹیکس ریونیو شورٹ فال ہوا فور ہنڈرڈ کتنا جی فورٹی فور ہنڈرڈ ہم نے ٹیکس ریونیو کٹھا کرنا تھا اور وہی انڈیٹ اپ کلیکٹنگ اونلی چھے سو عرب کا جو ٹیکس ریونیو شورٹ فال تھا وزیراعظم کو بلکل لاسٹ ایجز پہ جا کے بتایا گیا کہ ہم اتنا بڑا ٹیکس کا خسارے کا ہمیں سامنا ہے دوسری طرف ہم نے انٹرس ریٹ بڑھانے شروع کر دی ہے انٹرس ریٹ بڑھانے سے آپ کی انٹرس پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں تو جو تھوڑا بہت آپ نے ٹیکس کٹھا کیا بھی تھا وہ انٹرس پیمنٹ پہ چلا گیا تو آپ کا بجٹ ڈیفزیٹ جو تھا وہ کابو سے باہر ہو گیا ہاتھ پاؤں پھول گے سب کے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جانے میں آٹھ ماہ فیصلہ نہیں کر سکے ادھر کو جائیں ادھر کو جائیں ایک وہ شیر ہے کہ سلجائیں بے دلی سے یہ الڈے ہوئے سوال وہاں جائیں یا نہ جائیں نہ جائیں کہ جائیں ہم یہ پروین شاکر کا شیر ہے لیکن ان کے اوپر بلکل صحیح ساتھ دیکھاتا ہے آٹھ ماہ یہ اسی مخمسے میں رہے کہ کرنا کیا ہے آٹھ ماہ بہت بڑی قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے جب آپ کی آئی ایم ایف رکی تو آپ کی ملٹی لیٹر فنڈنگ ساری رک گئی اور اس کے بعد آپ بھاگے بھاگے گئے آپ کو فوج کی مدد لینی پڑی سعودی عرب سے قطر سے یو اے ای سے آپ نے مدد لی دس عرب ڈالر بارو کر کے آپ لائے فرینڈلی کنٹریز سے استدا کر کے کہ we are in a very difficult situation default like circumstances اور کیا کیا ان دس عرب ڈالر میں سے بھی ساڑھے چار عرب ڈالر مارکیٹ میں سیل کر دیئے کیونکہ we were still not in a position no plan no strategy ساڑھے چار عرب ڈالر ہم نے مارکیٹ میں بیج دیا روپیہ کیونکہ ہمارے سے سنبھال ہی نہیں تھا جا رہا اور this is the situation ان کے پاس نہ پلان تھا نہ سٹریٹگی تو ملی صاحب اب جس کو پوٹس کو تمہارا فلوٹ کیا جا رہا ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کی strength economy نہیں تھی یہ strength ان لوگوں کی تھی جن کو economy کا charge دیا گیا تھا اور ان کے پاس نہ کوئی منصوبہ تھا اور نہ ان کے پاس کوئی حکمت حملی تھی سر انہی کو تو سٹار بوائز بلا کے پیش کیا گیا تھا ہمیں economy کا جو پاکستان کی اچھی ملشت کا خواب دکھایا جاتا تھا وہ بار بار اصد عمر صاحب کو سامنے کر کے دکھایا جاتا تھا نجانے وہ خواب کیا ہوا سر یہ جو سکوک بانڈ اب دو سو عرب کے سکوک بانڈ فلوٹ کیے جا رہے ہیں اب پرائم منسٹر صاحب نے ٹوئیٹ کیا کہ ایک سو ستر فیصد سے زائد کی شراکت اس میں حاصل ہوئی ہے حفیظ شیخ صاحب نے کہا تھا ستر فیصد یہاں تو اب ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے کس کو غلط فہمی ہوئی ہے کس کو نہیں ہوئی ہے اور کوئی فائدہ بھی سر ہوگا ان کا کہ نہیں سر یہ سائٹ پہ رکھ دیں اس کو میں اس کی طرف نہیں جاتا یہ نمبر کی اگر کوئی مسٹیک ہے کسی کی تو خود ہی درست کر لیں اصل جو چیلنج ہے اس وقت چیلنج کیا ہے چیلنج یہ ہے کہ آپ نے اسد عمر کو ہٹایا اور آپ نے حفیظ شیخ کل گیا حفیظ شیخ صاحب وہ تھے جو پیپلز پارٹی کے تین سال وزیر خسانہ رہے تھے اور عمران خان سب سے زیادہ ان کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے دبائی سے آئے ہیں پاکستان میں ٹیکس گزار بھی نہیں تھے زیرو ٹیکس فائلر تھے جب یہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر بنے تھے ابھی بھی میں ان کے ٹیکس ریٹرن جارنا چاہتا ہوں حکومت ختم ہوئی تو یہ کیر ٹیکر وزیر آزم بننے کے امیدوار تھے پی ایم ایل این سے مذاکرات کرتے رہے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا اس کے بعد یہ باہر چلے گئے اب ان کو دوبارہ وزارت خزانہ مل گئی باکر رضا صاحب سوہ تیرہ فیصد پر ڈالر بارو کرتے رہے ہیں ریزرز بنانے کے لئے جبکہ ہمارے جیسے ملکوں میں ایک فنڈامینٹل رول ہے کہ یہاں پروٹیکل شاک ایک شاک آئے تو آپ کی انسٹیبلیٹی بڑھ جاتی ہے وہ سوہ تیرہ فیصد پر ڈالر بارو کرتے رہے ہیں اب ایک حساب نہیں چاہیے صرف اصد عمر کا سوال نہیں ہے اصد عمر پہلا کیس تھے جنہوں نے غلطی کی بنیاد رکھی اور ان کے ساتھ ان کے وہ حماد صاحب تھے جنہوں نے چھ سو عرب کی ٹیکس ریونی شورٹ فولڈ ہو رہی تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی بندے کا سبجیکٹ ہو تو پتہ ہو نا اب بارہ زارہ آٹھ سو عرب روپے کا ان کو ای ایڈی میں لگا دیا بارہ زارہ آٹھ سو عرب کا کرزہ بڑھ گیا ان کو پتہ ہے کیسے بارہ زارہ آٹھ سو عرب کا کرزہ بڑھا ہے اور ہم نے ادا کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ حفیظ شیخ صاحب لائیں اور باقے رضا صاحب آئیں ان کے پاس پلان کیا ہے روپے میں کبھی بھی جو ہوتی ہے نا جی ایک دو روپے سے زیادہ ایک ہفتے دس دن مہینے میں وہ کسی اکانومی کے لیے بھی زہرے قاتل ہوتی ہے اور ہمارا روپے پچھلے دو ماہ میں گھوم ہے ایک سو پچاس اور ایک سو ستر کے درمیان پینڈولم کی طرح یوں سے یوں گھومتا رہا اور وہ کہتے تھے ہم مارکیٹ کے اوپر لے آئے یہ کون سی مارکیٹ ہے جو روپے کہتی ہے ایک دن ایک سو پچاس کا ہوگا ایک دن ایک سو ستر کا ہوگا کون سا ایکسپورٹر انویسٹر اپنی جو کاؤسٹنگ ہے اس روپے کے اوپر کرے گا جب آج ایک سو پچاس ہے اگلے دن ایک سو ستر ہو جائے گا یا وہ ایک سو ستر پہ لاتا ہے تو بعد میں ایک سو پچاس ہو جائے گا یہ چیزیں ان کو یا تو آئی ڈیا نہیں ہے انہوں نے اس طرح کی جواب کبھی کی نہیں ہے تو یا مجھے معلوم نہیں ہے ان کو کسی قومی سملی بلکہ پارلیمنٹری سٹیننگ کمیٹی ہونی چاہیے جو اوپن ہاؤس میں ان سے سوال جواب چاروں لوگوں سے کرے چاروں لوگوں سے سوال جواب کر کے ان کا جواب معلوم کیا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور اس کے بعد اس پارلیمنٹ کے اندر ہی وہ ریپورٹ ٹیبل کی جائے کسی اور کو نہیں میں کہتا ہی کرے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ ان کی اکانٹیبیلٹی کرے اور سوالو جواب اسی قوم کو بتائے جائیں کہ ہوا کیا 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 اس قوم کے ساتھ انہوں نے بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی یہاں پر ختم ہوا چاہتے ہیں دیجئے ازاد ناظرین اللہ نکے بعد